جہن دوستوں آپ کا بہت سواہد ہے آپ کے اپنے فیوریٹ چینل پاور آف لاؤ میں آج اس ویڈیو میں جو ٹاپنگ ہم لوگ کور کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاو ٹو رائٹ آنسر ان ایل ایل بی ایکزام جب ایل ایل بی کا پیپر آتا ہے بھی ایل ایل بی ہو یا ایل ایل بی ہو تو اس میں آنسر کیسے لکھنا ہے وہ ایسی کون سی ٹیکنیک ہے جس طریقے سے لکھ کر کے ٹو پر اچھے نمبر پاتے ہیں کیا سیکوینس ہے ان کا کیا طریقہ ہے لکھنے کا کیا ان تیسٹنگ آنسر وہ ایسا کون سا ایسا ایٹریکٹیو آنسر وہ لکھ دیتے ہیں کہ ان کے ہمیشہ نمبر اچھے آتے ہیں اور بہت سے لوگے ایسے ہوتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو نالش تو بہت ہوتی ہے وہ لکھتے تو بہت اچھا لیکن ان کے نمبر کم ہو جاتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں پانچ ایسے کلر پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا کہ جس کو آپ فالو اگر کرتے ہیں تو دیفینیٹلی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کے نمبر بہت اچھے آنے والے ہیں تو ابھی تک اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو دیر نہ کرتے ہوئے سیدھے چلتے ہیں ٹاپک پر جو پانچ جو مین پوائنٹ ہے جو کلر پوائنٹ ہے جس کے تھوہ آپ اپنے اگزام میں نمبر بوسٹ کر سکتے ہیں اس کو سیکوانس وائز آپ اپنا آنسر لکھ کر اپنے ماس کو بہت اچھا کر سکتے ہیں جو وہ یہ وہ ٹپس ہیں جس کو کی ٹاپرس فالو کرتے ہیں تو یہی ٹپس آپ کو فالو کرتے ہیں یہی طریقہ آپ کو فالو کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو آنسر لکھنا ہے کہ آپ اگزامنار جب آپ کی کوپی چیک کرے تو وہ آپ کی کوپی میں آپ کے سیکوانس دیکھ کر ہی سمجھ جائے کہ اس لڑکے کو لکھنے کا طریقہ پتہ ہے اس لڑکے کو نولیج ہے اور ضرور سے ضرور اچھے نمبر اس کو میں دینا چاہوں گا تو سب سے پہلا جو ہم لوگوں کا پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے انٹروڈکشن کوششن آپ کا لاؤنگ آتا ہے کوششن آپ کا شورٹ آتا ہے یہ مائٹر نہیں کرتا ہے آپ کو لاؤنگ یا شارڈ کوششن میں انٹروڈکشن دینا دینا ہے شارڈ کوششن آتا ہے تو انٹروڈکشن آپ دیں گے دو سے تین لائن کا اگر لاؤنگ کوششن آپ لوگوں کا آتا ہے تو آپ لوگوں کو انٹروڈکشن دینا ہے چار سے پانچ لائن کا اس کو بنا کر لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا لکھیں گے انٹروڈکشن انٹروڈکشن لکھنے کے بعد اس کو آپ ہائلائٹ کریں گے اس ہائلائٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے آپ لائن چھوڑ دیں گے اس طرح سے اس کے بعد نیچے سے لکھنا آپ لوگ شروع کریں گے اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے جو شارڈ پوشن میں انٹرودکشن نہیں دیتے ہیں وہیں پہ وہ گلتی کر دیتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے تو یہ فرسٹ پوائنٹ اور سیکنڈ پوائنٹ ہم لوگوں کا آگے ہیں دیفنیشن دیفنیشن میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہوتے ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں کہ دیفنیشن لکھتے ہی نہیں دیرنٹ اس کی دیرنٹ یہاں پہنچ جاتے ہیں میں ان بوڈی سیکشن لکھنا شروع کر دیں گے اگر کسی فیمس رائٹر کی کوئی فیمس پرسن کی اگر دیفنیشن آپ کو یاد ہے ان کا نام یاد ہے جیسے میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو سرکیلی ہیں سر وین فیلڈ ہیں سر سالمنڈ ہیں ان لوگوں کی کوئی اچھی سی دیفنیشن اگر آپ کو یاد ہے تو اس کو لکھیں پہلے اندار نام لکھیں نام لکھنے کے بعد اس کو ہائلائٹ کریں ہائلائٹ کرنے بعد انہوں نے اس سیکشن کے بارے میں یا اس ایٹ کے بارے میں کیا بولا ہے اس چیز کے بارے میں کیا بولا ہے اس کو لکھیں تو دیفنیشن جو ہے وہ most important thing ہے آپ کے answer کا کیا ہوتا ہے آپ دو دو لائن کی لکھیں short answer آیا ہے آپ کو ایک سے ڈیڑھا پیج میں short answer دینا ہے دو پیج میں maximum آپ کو مان لیجئے دو نیا short answer examiner پوری copy وہ نہیں دیکھا گا کیا کیا آپ نے answer دے رکھا ہے وہ main main یہی sub point دیکھتا ہے کیا آپ نے دے رکھا ہے جسے آپ نے definition لکھے بعد کوئی famous writer آئی ہے کوئی famous بندہ ہے جس نے اس section کے بارے بتایا ہوا ہے اس کو آپ لکھ دیتے ہیں تو وہ دیکھے گا ہاں اس لڑکے کو knowledge ہے اور مجھے نمبر دینے چاہیے اس کو third point پہ ہم لوگوں کا آ جاتا ہے main body main body کیا ہے کی جو section ہے کس بارے میں بات کر رہا ہوں کیا کہہ رہا ہے for example ہم لوگ لے لیتے ہیں کہ جیسے مہری بی بی بنام دھرمو داز گوشت کا case تھا جس میں یہ تھا کہ minors کے ساتھ کیا گیا content ہمیشہ wide ہوگا null and wide ہوگا تو وہ جو section ہے جس section میں یہ بتایا گیا ہے content کے تو وہ section کی پوری knowledge آپ کو اس section main body میں آپ کو لکھ دینا ہے کیا لکھنا ہے کیا بتایا گیا اس section میں کیا کہہ رہا ہے کیا بتا رہا ہے بارے بات کر رہا ہے یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو نیاد کی ہوں اس کو لکھ دینا ہے اور یہ بات دھیان رکھئے گا کہ exam میں کبھی رٹ کر مچ جائیے گا کہ آپ سوچیں کہ ہم exam ہو رہا ہے تو ہم لوگ رٹ کر جائیں تو رٹ کر مچ جائیے گا آپ وکیل بننے جا رہے ہیں آپ educate بننے جانا تو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریے کیونکہ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں رٹا ہوا بھول جائیں گے آپ رٹا ہوا بھول جائیں گے تو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریے اب ہم لوگ پلتے اپنے four اور most important point جس سے کی number آپ کو ملتے ہی ملتے ہیں answer کی یہ جان ہے کیا ہے کی case اس اس section سے related آپ کو case ضرور لکھنا ہے اور case میں بھی دو point آپ کو لکھنے ہیں اور case آپ کبھی رٹ کے مچ جائیے اس کو کہانی کی طرح پلیے کہ story کی طرح یاد کریے اس کو کیس section پہ تھا اور story کی طرح یاد کر لیجے کہ ہاں ہاں یہ یہ باتیں ہوئی تھی اور یہ یہ judgment دیا کوٹ نے کیا judgment دیا جج نے کیا کہا اس بارے میں یہ چیز تو case میں آپ کو دو point لکھنے ہیں case جب آپ لکھیں گے تو سب سے پہلے اس کا explanation لکھیں گے explanation لکھنے کے بعد آپ case کے بارے میں پورا وستار سے بتائیں گے کی case کس بارے میں ہے کس بارے میں بات ہوئی تھی کیا گھٹنا ہوئی تھی کیسے کیا ہوا تھا معاملہ کوٹ کون لے کر گیا ساری چیزیں آپ لوگ case کے اندر بتائیں گے second point اس کا لکھیں گے judgment جو دیا judgment کوٹ نے کیا judgment دیا اس کے بارے میں یہ آپ کو ضرور سے ضرور لکھنا ہے یہ دو point آپ کو لکھنے ہی لکھنے اور یہ بہت ہی سمجھ لیجئے رامباب ہوں گے بلکل برماستر کا کام کریں گے آپ لوگوں کے exam میں آپ لوگوں کو اچھے نمبر کے لیے اگر case نہیں آتا ہے بہت سے ایسے question ہوتے ہیں بہت سے ایسے آپ لوگوں کے subject ہے جس میں case ہی نہیں ہے تو وہاں پر آپ کو لکھنا ہے fact اس سے related کوئی example دینا ہے کہ جسے کوئی example آپ نے بتا دیجئے اس کے بارے میں ایک دو example آپ دے دیجئے last میں اور fact اگر اس سے related آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت ہی اچھا کوئی fact آپ کو پتا اس سے related recent کا کوئی جلدہی کا کوئی حال میں کوئی ایسا واقعہ ہوا وہ fact اگر آپ کو پتا تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے لیکن اگر آپ کو case یاد ہے اس سے related کوئی آپ کو پتا ہے تو آپ case ہی لکھئے گا اور جو آپ کا long question ہے وہ آپ کو چار سے پانچ page میں لکھنا اس بات کو دھیان رکھئے گا چار page آپ کو maximum لکھنے ہی لکھنے اور تھوڑا سا بنا کر اچھی writing میں لکھئے گا examiner دیکھیں سندر سندر لکھا ہوا ہے اچھے number آپ کو دے اس کو زیادہ دھوننا نہ پڑا اس بات کو سمجھئے examiner کیا ہوتا ہے وہ sequence وائز چیزیں دیکھتا ہے دیکھتا first answer جب آپ اتنہ اچھا دے رہے تھے examiner کہتا ہے یہ case اس کو دے دیا ارے اس کو تو بڑی knowledge ہے تو یہ چیزیں آپ کو follow کرنی اب جو last میں point آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں case تک تو لڑکے لے جاتے ہیں لیکن جو conclusion ہوتا ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں اس کو لکھتے ہی نہیں ہیں اس کو آپ کو conclusion لکھ کر کے highlight کرنا ہے example میں بتا دے رہا ہوں آپ کو جیسے مہری بیویوں نام دھرموداز گوش میں یہ ہوا تھا کہ جو minor کے ساتھ کی گئی سمجھتا کبھی بھی معنی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک نیم بنا ہوا ہے ایک قانون بنا ہوا اس کے تھرور ہی ہم لوگ چلتے ہیں تو اس conclusion میں یہی چیزیں آپ کو بتانی میں ایک example بتا دے رہا ہوں آپ لوگ جو question آئے گا اس سے related جو بھی conclusion ہوگا وہ لکھنا ہے آپ کو conclusion مطلب ہوتا ہے سارانش اور سارانش آپ کو ضرور سے ضرور لکھنا ہے اکثر ہم لوگ جب پہلے کوئی کہانیاں پڑھتے تھے تو اس میں last میں یہ پوچھا جاتا تھا کہ اس کہانی سے ہم کو کیا شکشہ ملتی ہے اکثر یہ last میں question ملتا ہے یہ کہانی شکشہ پراد ہے کی نہیں تو اسی طریقے سے جب آپ ایک اپنا answer لکھ رہے ہیں یہاں تک آپ لوگ نے اتنے اچھے سے لکھا ہوگا ہے تو آپ لوگ اس کا conclusion ضرور سے لکھئے یہ سارے point کیا ہوتا ہے کہ آپ کے number کو boost کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنی knowledge ہے اکثر یہ میں دیکھا بہت اچھا پیپر کرتے بہت اچھی knowledge ہے سر number کم ہو گئے میں نے بہت پانی لے گئے تو یہ تھوڑا سا آگے پیچھ ہو جائے چیزیں sequence سے چھلگتی ہے اسی طریقے سے آپ کو answer لکھنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کچھ بھی تھوڑا سا بھی ویڈیو میں ڈائیوٹ ہوگا تو آپ comments box میں ہم ضرور سے بتائیے گا کہ میں اس کو اور بہتر کر سکھوں اور اسی طریقے سے آپ کو لکھنا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ اس طریقے سے آپ لکھ بہت اچھے نمبر لائیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر گا کیونکہ آپ کے لائک سے ہم لوگ کو موٹیویشن ملتا ہے tell them جائن